اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اکتوبر انیس سو چیتر کی سترہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانبیاء کی آیت اکیاسی سے ہو رہا ہے سابقہ آیات میں قرآن جلیلہ چلا آرہا ہے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام دین جب مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس میں خدا کے مقرب بندوں کا زندگی کا پروگرام جسے متقی پرہیزدار کہتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا سارا وقت عبادت میں گزار دیتے ہیں اور عبارت کو اگر سمٹائیے یا ان کی تفصیل بھی پوچھئے تو وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا کہ وہ سائم ادہار ہوتے ہیں روزے رکھتے ہیں روز مسلے پہ بیٹھے رہتے ہیں نفل پڑھتے رہتے ہیں نمازیں تو برحال یہی ہوتی ہیں باقی اوقات میں وہ نوافل ادا کرتے رہتے ہیں ورد وظیفے کرتے ہیں تسبیح پھیرتے ہیں اور اس سے ذرا آگے بڑھیں تو برحال لوگوں کو ماز نصیحت کرتے رہتے ہیں آپ کہیں گے کہ اس سے زیادہ کچھ تصوری نہیں ہوتا خدا کے مقرب بندوں کا خدا کی عبادت کا نیکی اور پرحزداری کا اور ظاہر ہے کہ جب عام مومن یا خدا کے مقرب بندوں کی یہ علامات ہیں تو حضراتِ انبیاءِ کرام کے متعلق تو پھر یہ ہے کہ وہ کسی زمرے کے سرِ فیرس ان کا نام ہوتا ہے سب سے زیادہ مقرب اب جو سب سے زیادہ مقرب ہوں گے تو وہ اسی پیمانے اندازے اور میار کے مطابق سب سے زیادہ خدا کی باتیں گے زیادہ روزے رکھیں گے لوگوں سے زیادہ نفل پڑھیں گے زیادہ زرد وضیفہ کریں گے زیادہ مسلح پہ بیٹھیں گے زیادہ تسبیح پھیریں گے اور پھر باقی وقت بعض نصیت جو ہے وہ کرتے رہیں گے یہ ہے تصور جو دیا جاتا ہے لیکن یہ حضرات تو دین لے کراتے تھے اور دین تو ایک انقلاب چاہتا ہے وہ ایک نیا نظام دنیا میں مسلط کرتے تھے متمکن کرتے تھے وہ نظام جو خدا کی وحی کے خطوط پر متشکل ہوتا تھا لیکن وہ انسانی زندگی کے اندر ایک انقلاب لاتے تھے انسانوں کو ایک دوسرے نہج با زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھاتے تھے یہ بہت بڑے انقلابی آسمانی انقلاب کے دائی ہوتے تھے اب اسی لیے آپ دیکھئے قرآن کریم میں ایمان اور عمال سالحہ کا نتیجہ استخلاف فی الارض بتایا گیا اس زمین کی حکومت سورہ النور کی وہ چوبیس بٹا پچپن آئے تھے حضرات انبیاء اکرام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے بات شروع ہوتی ہے انہیں کہا کہ ان کی ضروریت میں جو انبیاء اکرام آئے تھے انہیں ملک عظیم عطا کیا گیا عظیم مملکت عطا کی گئی انہیں عید و افسار کا مالک قرار دیا گیا ہے افسار بصیرتیں ہیں دانش مندی ہے دیدہ وری ہے علم و حکمت ہے اور ساتھ قوت بتایا گیا ہے کہ صاحبِ قوت تھے وہ صاحبِ اقترار تھے صاحبِ افسار تھے عوازِ حصیت کے لئے تو کسی قوت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نفل پڑھنے کے لئے روزے رکھنے کے لئے تو کسی اقتداد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کی خصوصیات میں سے مثلا یوسف علیہ السلام کو لیجیے قرآن میں یہ کہا ہے کہ جب وہ قید پڑا تو انہوں نے جا کے خود باگچہ سے یہ کہا کہ یہ یہ قید یہ مہنگائی یہ مسائب اس لئے آئے ہیں کہ تمہارا زمین کا انتظام صحیح نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ اس کا انتظام کیسے کرنا چاہیے یہ شعبہ میرے سفود کرو اور دیکھو کہ یہ کس طرح سے یہ کسالی خوشحالیوں میں بدل جاتی ہے خدا کا ایک نبی ہے اور وہ یہ چیز کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ زمین کے معاملات جو ہیں اس کا نظام کس طرح سے صحیح خطوط پر متشکل ہو تو پھر یہ حالات پیدا نہیں ہو سکتے اور جیسا کہ تورات میں ہے وہ نے پہلی چیز یہ کی تھی کہ زمین بڑے بڑے سرداروں کی ذاتی ملکیت سے نکال کر اپنی تحویل میں لے لی تھی اور پھر اس کی پیداوار کو ربوبیت عامہ کے لیے افدارِ خداوندی کے مطابق جب تقسیم کیا گیا ہے وہ سارا ملک اٹھال ہو گیا تھا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ واضح نہیں کہنے آتے تھے نفل پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے یہ تو موجود ہے کہ انہوں نے خود یہ کہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان پوری ہے وہ تو ہے ہی ایک انقلابی تکراؤ ہو رہا ہے اتنی بڑی مملکت کے خلاف ایک محکوم اور غلام قوم کو وہ فرعون جیسے مستبت بادشاہ کی غلامی سے نجار دل آکے نکال کے لے آتے ہیں وہاں سے الگ خطے کے اندر آکے مملکت قائم کرتے ہیں ان کی اور ایسی عظیم مملکت کے جس کے اندر پھر حضرت داود اور حضرت سلمان جیسے بادشاہ جو دنیا کی تاریخ کے اندر بلان تری مقام رکھتے ہیں مملکت کے اعتبار سے یعنی ہم تو انہیں انبیاء اکرام کی حیثیت سے مانتے ہیں ایمان لاتے ہیں لیکن دنیا کے مورف وہ انہیں عظیم ترین انقلابی انسان اور بہت بڑے حکمرانوں کی حیثیت سے ان کا تعرف کراتے ہیں اور ان کی تاریخ لکھتے ہیں قرآن کریم نے اسی لئے جہاں کہا ہے کہ ہم نے انبیاء بھیجے ان کے ساتھ کتابیں بھیجیں اوہ انزلنا معاوہ الحدید اور اس کے ساتھ شمشیرِ خارا کے گاہ بھیجی تو وہ اس دنیا کے بسنے والے انسانوں کے نظام میں ایک تبدیلی اور انقلاب لانے کے لئے آتے تھے کیونکہ وہ انقلاب ہوتا تھا ذہی پر کے مطابق خطوط پر متشکل اس اعتبار سے وہ دوسرے دائیانِ انقلاب سے مختص اور منفرد ہوتے تھے صرف اس اعتبار سے ورنہ بڑے عظیم انقلابی انسان یہ ہوتے تھے اور ان کی جو مخالفت اتنی بڑی ہوتی تھی ہمیشہ مترفین کے طبقے سے اور سرماعاتوں کے طبقے سے اور مذہبی پیشوائیت کے سبقے سے اور خود ملوکیت کی طرف سے جو ان کی اتنی بڑی سخت مخالفت ہوتی تھی ان کی واضح نصیت اور نوافع کے اوپر نہیں ہوتی تھی پھر آن نے کہا یہ تھا اپنی آبادی کو اپنے برشندوں کو اپنے تحریوں کو اپنے عدرات کو کیبنٹ کو کہ تم جانتے نہیں ہوں کہ یہ جو دو بھائی ہیں یہ چاہتے کیا ہیں یہ تو چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں مملکت سے نکال کے یہاں اپنا اقتدار قائم کریں صاحب کا آیات میں ہمارے سامنے یہی حضرات آ رہے ہیں اسی طبی زندگی کے سادہ سامان کو ساتھ لیے ہوئے حضرت دعوت کا اگر قصہ ہے تو ان کے مضلح آ رہا ہوا کہ بڑے بڑے سردارانے قوم جو تھے انہیں بھی انہوں نے طابعہ تصحیر بنا لیا تھا اور وہ ان کے پروگرام میں شامل ہو کے اس کے مطابق پھر عمل کرتے تھے ہمارے ہاں تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ مذہب میں چونکہ یہ تصور نہیں ہے اس لیے قرآن کی ان آیتوں کو بھی پھر یہ معنی پہنائے گئے کہ پہاڑ ان کے ساتھ جو سب بہنہ تصویح کیا کرتے تھے یعنی وہ پہلے تو پہاڑ کوئی اور کام کیا کرتے تھے جب نبی آ جاتا تھا تو وہ بھی پھر تصویح پھیرنے لگ جاتے تھے ان الفاظ کے معنی مدل جاتے ہیں مذہب میں آسا وہ مذہب ان کو سارا اپنے کالب میں ڈھال لیتا ہے قبعہ کے معنی سرگر میں عمل رہنے کی بجائے تصویح پھیرنا ہو جاتا ہے عبادت کے معنی قوانین خداوندی اطاعت کے بجائے پرستش اور پوزہ پاٹھ ہو جاتا ہے بس یہ معنی ذرا بدل دیجی دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر ان حضرات کے پروگرام اس کے مطابق ڈھالتے ہیں ان کی شخصیتیں ان پیکروں کے اندر ان ساچوں کے اندر ڈھالتی ہیں پھر وہ مذہبی پیشوائیت کے مقام پہ پہن جاتے ہیں پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے وہ تیر کے معنی پرندے ہو گیا پرندے بھی تسبیح کرتے تھے ان کے ساتھ یعنی اب یہ سارے ہی تسبیحیں پھرنے لگ جاتے ہیں تاریخ میں بھی نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چیزیں جو تھی یہ تیر کیا تھے اوہاں حدود کا قصہ آئے گا تو یہی حدود کا قیرہ جنہوں سے کہنے آگئے یہ حدود ہو جائے گا پھر وہ جائے گا ملکہ اصطلاع کی طرف پھر اس کا تف لے آئے گا یہ سارا قصہ جتنا بھی آئے گا موجزات ہو جائیں گے کیونکہ اس کے لئے تو ریزن کی بنا پہ کوئی سمجھ نہیں سکتے انہوں بزیرت کی بنا پہ کوئی سمجھا نہیں سکتے اور جہاں بھی آپ کا ریزن ختم ہوتا ہے وہاں انبیاء اکرام ہیں تو موجزہ آ جاتا ہے اولیاء اکرام ہیں تو کرامت آ جاتی ہے عام لوگ ہیں تو چانس آ جاتا ہے اتفاقیہ ایسا ہو گئے کہیے کہ میں نہیں اس کا سببہ ملکہ ستا دی کوئی بات اتفاقیہ نہیں ہوتی ہے یہاں کوئی چیز بھی خطالت کا خود یہ ارشاد ہے کہ ہم نے جو قانین یا فطر کے بنائے ہیں اس کے خلاف ہم بھی نہیں کرتے ضرورت تو اس عمر کی ہوتی ہے نا کہ آپ دریافت کریں کہ کوئی جو ایفیکٹ پیدا ہوا ہے جو واقعہ دونما ہوا ہے اس کا قاضیہ سبب کیا ہے کیونکہ خدا نے یہ کہا ہے کہ یہاں تو بغیر سبب کے کوئی بھی ایفیکٹ نہیں پیدا ہو سکتا کہنا یہ چاہیے کہ ہم نہیں ابھی تحقیق کر سکے علمی تحقیق اور آگے بڑھے گی وہ ان کے آپ کو پتہ لکھا لے گی جسے ہم عزیزہ نمان چانس کہتے ہیں وہ بھی چانس اس لیے ہوتا کہ ہم اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا نہ یہ اس کا سبب ہوتا ہی نہیں ہے یاد رکھئے اس تحقیق میں ایک چیز تو ایسی ہے کہ ہم نہیں سمجھتا اس تحقیق کا آدم سے وجود میں آ جانا پہلے پہل یہ ہمارے کائناتی اصحاب میں یہ چیز نہیں آتی ہم اس کے مادی یا طبی سبب یا قوض اس کا نہیں یہ قوض اس کا ہوتا نہیں ہے یہ تو وہ تھی origin of the universe جسے آپ کہہ اس لیے خدا یہ کہا ہے کہ origin تو ہم لے آئے اس طرح کہ اس سے پہلے نہ کوئی میٹیریل تھا نہ کوئی قوض تھا لیکن جب اسے ہم لے آئے ہیں تو یہاں اب ہر ہی افیکٹ کا قوض ہوگا اور وہ ہمارا مقرد کر رہا ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوگا لہٰذا جب اس چیز کو آپ ہاں یوں ہی کہہ دیتے ہیں یعنی اوپر سے شروع ہوئے تو مجزہ کہا کیوں کہ اس کا سبب آپ نہیں بچا رہتے ہیں کنمات ہو گئی اس کا سبب موتدین نہیں بتا گئے تو اس سے نیچے عام دنیا میں اترے تو وہ اتفاق سے ہو گیا چانس ہے سب چانس سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو اتفاق کی تو آپ جانتے ہیں جب آپ مضمون لگایا کرتے تھے اتفاق کی مرکات تو اتفاق کی تو بڑی مرکات ہوتی ہیں سب اتفاق گھروں کے اندر ہو تو برطت قوموں کے اندر ہو تو برطت لیکن اتفاق کے تو نقصانات بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اتفاق سے موٹروں کے آج سے ہو جاتے ہیں گاڑیوں کے آج سے ہو جاتے ہیں اتفاق سے آدمی مر جاتا ہے تو ہمارے ہاں تو اتفاق بس اسی معنی میں ہی آتا ہے اتفاقیہ یہ ہو گیا کسی حدثے کا سبب نہیں ملو اتفاقیہ ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا چلے گیا اوپر والوں نے بھی یہ کہہ دیا جو ذمہ دار ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جس ایکسیڈنٹ کیا ہے چل بھئی کسٹہ ختم وہاں ہم آگے بڑے ان چیزوں کی بات سمجھ میں نہ آئی اس سکری طور پر تو بڑی منت کرنی پڑتی ہے نا کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے یہ کسٹہ یہ موجزہ ہے حضرات حضر صاحب نے فرمایا یہ کرامت ہے یہ کیا ہو گیا یہ چاند سے بات ایک ہی ہے ذہن کی اپنے ذہن کی شکست ہے موجزہ اگر ہے جس کے معنی عجز ہیں تو تمہارے اپنے ذہن کی عجز کا یہ اعتراف ہے عزیز آن امان ورنہ یہاں کوئی چیز بھی خدا کے قانون کے خلاف نہیں ہوتی نہ یہ جبال تصمیع کرتے تھے نہ فرندے تھے جو ان کے ساتھ تصمیع پھیرتے تھے تحریش سے پوچھو کہ وہ کس طرح سے ان قبائل کے نام یہ بتاتے ہیں قبیلہ اتہر جیسے میں نے انہیں کہا تھا تحریش میں یہ چیزیں بہتے ہیں تحریش درستار گھوڑے پالتے تھے شاید اس میں نہ پھر ان کے نام تھے یہ سب کس اور پھر وہ وہ ذرہ بختر میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ حضرت دعوت کو ذرہ بنانے کا علم جو تھا کہ کھایا کھایا کے لیے سے کھایا وہ اپنی روٹی جو تھی روزی جو تھی وہ اس کے ذریعے سے کماتے تھے خدا کا ایک پیغمبر اتنا عظیم بہرحال حضرت دعوت کے متعلق تو معلوم ہے نا کہ اتنی بڑی شوقت تھا شاہ شانو شوقت کے مالک تھے وہ عظیم مملکت اور بادشاہت تھی عظیم مملکت کا انتظام ان کے سبورت تھا اور وہ ذرہ بناتے رہے تھے سارا دن کیا بتایا جائے ان لوگوں کے پران تو یہ بتاتا ہے کہ یہ بڑے بڑے موجت اجادات تھے ان سے ہاں اگر پر ان لوگ کے گناہ میں ابھی لوگ جانتے میں سے کی کشتی کیا سے بنایا کرتی ہے کہ بھی جاتا کشتی بنایا سے انہیں بکا دے ان کے گناہ میں پہ کبھی یہ مدون نہیں ہوگا تو یہ مادانہ گانگ میں اس میں گناہ میں تو کبھی آرہا اور تیرے ہی ہو تیرے ہی ہو تو اس کی پنچ پیرے ہوتی ہے ان کو اس آگت کو بھی یہ ضرورہ دکتر بڑی تھی دیتے ہیں اس میں جانتی ہے انہیں ان کے ہاتھ میں نوئی یا تھا دہا موم کی طرح مرم ہو جاتا تھا موم کی طرح مرم ہو جاتا تھا انہیں بھی یہ سکھا دیا اور اس کے بعد اس کے بعد ہر ہر میں ہر کی بھٹی نہیں نوہا موم کی طرح مرم نہیں پانو کی طرح بہنا لگ جاتا میں نے گزارش کیا ہے کہ جب تک کانسپ یا تصور آپ کا یہ نہیں آئے گا کہ یہ قرآن دین سکھا رہا ہے آپ نہ ان آیات کا صحیح مقہوم سمجھ سکیں گے اور نہ ہی یہ چیز ہوگی کہ صاحب یہ جو کچھ ان انبیاء اکرام نے کیا تھا وہ ہوگا کیا بس پھر آپ کے بعد باستے چلیں گی اسی طرح سے آمین اونچے کہنے والے تھے یا آہستہ آواز میں کہنے والے تھے ہاتھ نوے باندھتے یا نیچے باندھتے تھے کھلا رکھتے تھے یا یا اس دور میں جو اب نیا تماشا ہوا ہے کہ سب پانچ نمازیں تھیں یا تین تھیں دو سجدے تھے یا ایک سجدہ تھا یعنی امت کی ساری تباہیاں بربادیاں اس لیے آگئے کہ اس امت نے ایک رکعت میں دو سجدے کرنے شروع کر دیئے وہ اگر ایک رکعت میں ایک سجدہ کر لیں گے تو سا آمتہ کوئی ٹھیک ہو جائے گا یہ وہی کم سپ ہے یہ مذہب کی سطح کے اوپر فقیات میں بلجنا ہے ٹھیک ہے فقیات کے مسائل کہہ لیجئے ان لوگ ان کیوں کو دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے دین تو یہ کچھ سکھانا ہے وَلِسُ لَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ الَلَى الْأَرْضِ اللَّتِ بَارَتْنَ فِيهَا وَقُلْنَا بِكُلِّ شَائِنْ عَالِمِينَ سب ہمارا دیئے ہو علم کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا تھا کیا ہو رہا سلیمان لیے ہواوں کو مصفر کر دیا تھا کیا الفاظ تجریبِ امرِهِ ویسے تو ہوایں اپنے رخ پہ چلتی ہیں جو بھی اس کے لئے فائدہ مقرر ہے وہ اپنی سمت آپ مقرر کرتی ہیں کہا کہ اگر وہ سمت ان کی کسی طرح سے نہ بدلی جائے اب کشتیاں اس سے پیشلے نظر آتا ہے کہ یہ بادبانی کا جو علم تھا یا کامس کام اس میں کوئی دیولپمنٹ یا ترقی جو کی ہے حضرتِ سلیمان کے زمانے میں تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا یہ کشتیوں کا بیڑا بہت بڑا تھا ان کے رسالے بہت بڑے تھے آگے آئے گی وہ بات کے وہ شام کو دے انہوں نے اثر کے نماز کے بعد جناب بڑوں کو دیکھنا شروع کیا اور اتنے میں وہ اس میں مشہول اتنے ہوئے کہ مغرب کی نماز کا وقت ساکت ہو گیا اور ان کو غصہ آیا تلوار دی اور سارے گھوڑوں کی انہوں نے ٹانے کا پوچھیں یعنی اندازہ لوگ غصہ کے لئے ٹکٹنڈے ہو نماز کا وقت یہ سارا افتانہ ہے لیکن اس افتانے میں بھی دیکھیئے نا یہ جارے بڑے خام سے افتانہ نمیز تھے یہ لوگ کہ یہ تو حضرتِ سلکل ان کے اپنی وجہ سے غفلت سے صاحب سے یہ کچھ ہوا اگر یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا وقت ڈنگ ہو گیا کیوں نہ یاد رہا ان کو کیوں نہ وقت پہ نماز لیکن وہ تانگ ہو گیا وقت تو اس کے اوپر غصہ اتنا آیا کہ وہ تانگیں کاٹ دی ساری اپنے رسالے کی اور اس پہ سبحان اللہ ہمیت دینی ہوئی نا صاحب کہ اتنے اتنے قیمتی گھوڑے پالے ہوئے اتنے اتنے پیارے اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے رکھ دیا آج تو اب تو کیولری ہوتی نہیں اس پانے کے جو رسالہ ہوتا تھا اس رسالے کا دار و مدار چتت تپدہ پہ اور اگر کوئی جرنیل یہ کچھ آج کرنے لگ جائے تو پھر پوچھئے نہیں کی ہو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ سوچئے صرف ایک وجہ ہے اس کی کہ دین کو مذہب کی سطح پہ لے آئے تو نظر یہ آتا ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے بات بانی ایک بڑا خاص فن ہے یہ سٹیم شپ بہرہ تو ہیں وہ تو سٹیم کے زور کے اوپر تو وہ ہر چیز کا مقابلہ کرتے ہیں جب یہ نہیں تھا تو جہاز تو ہواوں کے سندھ پہ چلتے تھے اگر ہوایں اپنے رخ پہ چلتی رہیں تو پھر تو کشتی صرف ادھر جا سکتی ہے جدھر تو ہوا ہو پھر تو آپ کو بہرحال چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو یعنی جدھر وہ ہوا چل رہی ہے اپنی کشتی ادھر لے جاؤ ہاں آپ نے کراسی جانا ہے ہوا قابل کی چل رہی ہے تم قابل کی طرف چلو کیا کیا جہاں مجبوری ہے یہ ہوا ہی ادھر کی چل رہی ہے یہ ہوا اپنی سندھ چل رہی ہے کیا بات ہے تو اب بس اتنا ہی فرق تھا کہ سلیمان نے جو کچھ کیا ہے تجریبِ امرے ہی پھر ہوایں اس کی ڈیڈیکشن کے مطابق چلتی چنہ حسین لفت رہتا ہے پھر اس کی مقرر کردہ سندھ پہ چلتی اب بھی آپ یہ بادبانی کشتیاں جو ہیں ان کو دیکھئے کہ وہ واقعی فن ہے اس کا اور وہ کشتیاں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے کبھی اس پردے کو یوں اس پردے کو یوں وہی تماشا نہیں کر رہے ہوتے وہ اس طرح سے انہی کپڑوں کو ادھر اور ادھر کرتے ہیں کہ ہوا ادھر کو جا رہی ہے کشتیاں اپنی سمت کو جا رہی ہے اسی ہوا کے زور پہ وہ ہواوں کی سمت کی قوت کو اس طرح سے اپنے ہاں کنٹرول میں لاتے تھے لاتے ہیں اب بھی یہ بادبانی جو کشتیاں چلتی ہیں تو یہ جو چیز تھی کہ اس نے کیا یہ تھا بادبانی کا فن ایسا انہوں نے ایجاد کیا تھا یہ جانتے تھے کہ تجریب بعمر ہی الال ارد اللہ تھی بارک میں وہ آتے تھے تو اس زمین کی طرف جدر وہ جانا چاہتے تھے کشتی ان کے حکم کے مطابق چلتی تھی اگر عمر کے معنی یہ لینے ہے ورنہ عمر کے معنی ڈیریکشن بھی ہوتا ہے بات ایک ہی ہے کہ اب وہ ان کے حکم کے مطابق چلتی وَقُنَّا بِكُلِّ شَائِنْ عَالِمِينَ ہمارے علم کے مطابق تھا جو کچھ ہوتا تھا یاد رکھئے یہ جتنا علم انسان کو دیا گیا ہے اس کے بنا پہ جب کچھ انسان کرتا ہے خدا اسے اپنی طرف منصوب کرتا ہے ہمارے علم کے مطابق یعنی ہمارے دیئے ہوئے علم کے مطابق یہ ہوتا ہے ورنہ خدا نے تو ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ وہ کتوں کو جو شکار کرنا سے ہم نے تمہیں کتوں کو شکار کرنا بھی سکھایا تو یہ معنی نہیں ہے کہ مصاد اللہ علمیہ نے آگے کتوں کا شکار بھی خود سکھایا یعنی ہم نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ یہ بھی ہمارے عطا کردہ علم کے مطابق کر سکتا ہے علم آدم آل اسما کے معنی نہیں ہے کہ آدم تو خدا نے خود علم ایک ایک تیز کا نام جسے کہتے ہیں بتا دیا تھا بلکہ وہ یہ یہ ہے کہ آدم کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی گئی تھی کہ وہ اشیاء کائنات کو مصخص کر سکتا ہے تو یہ بات بھی سلیمان کے زمانے میں تھی بہت بڑا ان کا یہ بات بانی کشنیوں کا بیڑا تھا یہ آپ دیکھئے وہ یمن میں تھا یہ ملکہ سباگ کی مملکت وہ یہاں تاقایت فلسطین سے شام کے علاقوں سے تو تیر جو تھے ان کے بڑے بھی تیز ورستاز تھے کشنیاں اگر سمندر کا راستہ آتا تھا تو وہاں انہوں نے اپنے ان کو بھی اپنے زیر تسقیق کر رکھا تھا کہ لئے پھر وہ مذہب آگیا کہ شیعاتین ان کے لئے یہ بھی مسخت شیعاتین کیا کیا کرتے تھے وہ وہ ان کے لئے سمندروں میں گوتے لگایا کرتے تھے اور وہاں سمندر کی جو پہلاوار ہوتی ہے موتی جواہرات یا اور چیز ممکنہ مچھلیاں پکڑنے کا کارا کام جو ہے یہ بھی سب کٹھو یہ کچھ وہ ان کے لئے کیا کرتے تھے یعنی اب تو یہ سارے کام جتنے ہیں یہ تو عام سے انسان کرتے ہیں ماہیگیر کرتے ہیں گوتہ ہور کرتے ہیں تو ان کے زمانے میں یہ شیطان کیا کرتے تھے جس کا کام یہ بتایا ہے کہ وہ برغلاتا ہے انسانوں کو تو اس زمانے میں پھر یہ ان کی ڈیوٹی بدل دی گئی تھی تو ان کو لیا تھا اور وہ شیطان یہ کام کیا کرتے تھے کہ وہ ان کے لئے پانی میں گوتہ ہوری کا کام کرتے تھے اور وہاں سے بہت بہت چیزیں لاتے تھے اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام وہ کیا کرتے تھے دوسرے مقامات پر یہ تھرٹی ایٹ اور تھرٹی سیون اٹھ تیس بٹا سینٹیس میں یہ چیزہ آئی ہے وہاں بھی ہے بڑی بڑی امارتیں ان کے لئے تعمیر کیا کرتے تھے اور پھر سمندر میں گوتہ خوری بھی کیا کرتے تھے مہمار تھے وہ بڑے بڑے عزیز آنے میں عربی زبان کے لغت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بڑے بڑے سرکش لوگ جو ہیں ان کو شیاطین کہا جاتے ہیں اور داریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کے زمانے میں یہ پہاڑی لوگ جو تھے پہاڑوں پر بسنے والے قبائل وہ بڑے سرکش قبائل تھے اور اس سے پہلے کبھی کسی مملکت یہ سلطنت کے قابو نہیں آیا کرتے تھے حضرت سلیمان نے ان تمام کو زیر تسریر کیا تھے اور اسی لئے ان کی یہ سرکشی جو ہے اسی بنا پر یہاں ہے وہ 38 38 میں وَآخرِنَ مُقَرْنِنَ فِيْلَسْفَار اور ان میں سے جو سرکشی بڑھتا تھا وہ زنجیروں میں باندھیے کرتا تھا تو اب شیاطین جو سرکشی کرتے تھے کہ شیطان ان کے مانوں میں سرکشی کرتے تھے تو ان کو وہ زنجیروں سے باندھیے کرتے تھے وہ ان کاموں پر لگاتے تھے مہمار تھے پوتا خور تھے اور دیگر کام کرنے والے لوگ تھے ان سے وہ یہ کام دیا کرتے تھے اور جو سرکشی بڑھتا تھا زنجیروں میں مان دیا کرتے تھے بتا رہے ہیں کہ یہاں بھی شیاطین کہا ہے ایک مقام پہ ان کو جن بھی کہا 34 چوتیس بٹا ہاں تیرہ بارہ میں یہ ہے اور جو سرطاری بڑھتے تھے ان کے اندر ان میں سے ان کو سخت سزائیں دی جاتی تھے جن شیاطین تو اب تو وہ طوام مذہب میں تو طوام پرستی پر دار و مذہب سارا ہوتا ہے وہ جن تو جنات ہو گئے شیاطین تو ہیں ہی یہ سارا کچھ پوچھئے ان عربوں سے کہ وہ کن معنوں میں کی الفاظ استعمال کرتے تھے جتنی آبادیاں نگاہوں سے اوجل رہتی تھی دور دور پہاڑوں کے اندر سہراؤں کے اندر غاروں کے اندر وہ ہر شیاط جو نگاہ سے اوجل ہوتی تھی اسے عربی زبان میں جن کہتے ہیں اس کے بنیادی مانے ہی نگاہوں سے اوجل ہو جانا ہو عرب ان عبادیوں کو یہ کہتے تھے یہ عبادیاں پہاڑوں کے سرکش انسان یا دور جنگلوں میں رہنے والے نگاہوں سے پوشیدہ نومیڈک ٹرائیل جنہیں آپ کانہ بھوٹ وغیرہ آج بھی کہتے ہیں اس قسم کے ٹرائیل عربوں کے ہاں جن اور انس دو عبادیاں تھی انس وہ عبادیاں جو شہروں میں رہا کرتے تھے معانست سے سوشل یعنی ملکی عذیت تھے انس کے معنی معانی ہی معانست ہوتی ہے مہم ملجل کو رہنے والے وہ جن کے معنی ہوتے ہیں جو ان سے دور نگاہوں سے دور شہروں سے دور عبادیاں جو ہوں سہراؤں کے اندر رہنے والے اب شیطان وہ شیطان ہوا اور وہ جن جنات ہوئے اور وہ جن آج بھی پھرا لیکن اب تو وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں کہ کہیں آگے مکان بناتے ہیں یا گھوٹا خوری کریں انہوں چمبر جاندے لے آگے سرے انہیں کام رہا گیا لیکن مذہب میں چمبر جان والے جن ہی انہوں نے نظر آؤ دے انسان جڑے چمبر جان والے نے اے نہیں انہوں نے نگاہوں نے سامنے ہوں یہ سواتے تھے آپ انہوں نے میں نے ارز کیا ہے کہ شیاطین بھی لفظ آیا ہے جن بھی لفظ آیا ہے یہ وہ عبادیاں تھی پہاڑوں میں جنگلوں میں رہنے والے نگاہوں سے اوڈیل رہنے والی عبادیاں جتنی تھی اور اس دور میں اس میں شہر ہوتے کتنے تھے یہ اس بیسویں صدی کے مدن دنیا میں بھی عرب کے اندر دو تین شہر ہیں سارے یعنی ابتدائی شہر تو ان کے ہاں مکہ اور یہ قائف ہوتے تھے سارے اس دور میں اور انہیں بھی آج ہم شہر کہتے ہیں کسلے تھے آج بھی وہاں ریاض اور یہ جدہ تو بندرگاہ ہو گئی ریاض دار السلطنت ہو گیا ان کے ہاں کا طائف تو اب بھی ایک گاؤں سا یہ ہے وہ مکہ ہے جو ان کے ہاں کا مرکز ہے وہ سارے عربیہ میں آپ دیکھئے شہری نظر نہیں آتا آج بھی نظر نہیں آتا اور تو اس زمانے میں ان علاقوں کے اندر بھی کہاں یہ شہر بستے تھے جنگلوں میں آبادیاں ہوتی تھی انہوں نے ان آبادیوں کو بھی مصفر گیا وَقُنَّ لَهُمْ حَافِزِينَ وہ کہاں ٹھیک ہے ان کی نگرانی کی ضرورت تھی وہ ہمارے ہی قائدے کے مطابق قانون کے مطابق ان کی نگرانی کی جائے کرتی تھی اب یہ ساری تیزیں وہ آ رہی ہیں جن کا تعلق مادلیت تب ہی دنیا سے ہی ہے عزیز علیہ مر روحانیت اس میں اتنی ہے جتنا کہاں کہ کُنَّ بِكُلِّ شَائِنْ عَالَمِينَ وَقُنَّ لَهُمْ حَافِزِينَ یہ تو ہے روحانیت ہمارے قوانین کتابے یہ ہوتا تھا بہتنی سی تیز آ جائے تو یہ سب تیز اسلامی ہو جاتی ہے اس میں سے یہ نکل جائے تو یہ سارا کچھ وہی رہتا ہے جو کچھ داہود و سلمان کیا کرتے تھے یہ اگر اقدار و قوانین خداوندی سے الگ ہٹ کے کیا جائے تو وہ آپ کیاں سیکلرزم ہو جاتا ہے وہ دنیا داری ہو جاتی ہے اگر یہ چیزیں وہ کُنَّ خدا نے جو کہا ہے کہ ہمارے قانون اور علم کے مطابق یہ درمیان میں آ جائے تو دین ہو جاتا ہے یہ کچھ کیا کرتے تھے اب چھوٹے پیمانے کے اوپر بھی تیزیں آئیں یہ تو اجتماعی زندگی کے واقعات تھے چھوٹے پیمانے پہ وَعَيُوبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ اِنِّي مَسْسَنِيَ الزُّرُّ وَأَنْتَ عَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ حضرتِ ایوب کا قصہ ہے بات بالکل سیدھی سی ہے کسی تکلیف میں وہ مبتلا ہو جسانی تکلیف ہے دوسرے مقام پہ بتایا ہے کہ کیا ہوت ان مقامات کو ہم سامنے لے آئیں دوسری جگہ تذکرہ ان کا ہے 38 بٹا 41 وَعَيُوبَ وَذْكُرْ عَبْدَنَا عَيُوبَ انہی آیات میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ کہیں سفر کر رہے تھے ساتھیوں سے بچھڑ گئے آپ آج بھی اگر ان سہراؤں میں کوئی شخص ساتھیوں سے بچھڑ جاتا ہے تو وہ وہاں چلتے پڑتے ہی مر جاتا ہے بھوپ پانی تو ملتا ہی نہیں کوئی راستہ بتانے والا نہیں نشانات راہ نہیں سرگردہ مارے مارے پھر رہا ہے وہ سسیتے مجھور ہو گئی کہ وہ دے نظم دیکھ دیتی کہ تھلانچ ماری ماری پھر گئی وہ ہر تھل جو رہا گیا اس میں اگر کوئی اکیلہ تنہا رہ جائے اور راستہ بتانے والا نہ ہو اور بچھڑ جائے کاروان سے تو وہ اسی طرح سے تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے آج بھی مرتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ نسبن تکان کی وجہ سے دیکھئے کیا چیز ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا یہ کہ آگیا وَوَحَبْنَ لَهُ وَأَحْلَهُ وَمِسْلَهُ مَاہُمْ جب وہ یہ پریشانی رفع ہوتی ہے تو ہوا یہ کہ وہ جن سے بچھڑ گئے تھے انہوں کو مل گئے اور راستہ ایسا ملا کہ اور عبادی میں مل گئی انہوں سے ہوا انہوں کو کیا تھا اب یہاں یہ ہے مَسْنِيَ الشَّيْطَانُ اور بِنُصُبِمْ وَأَذَابٍ ایسا ہوا تھا کہ تکان تھی بڑی اس میں اور بڑی تکلیف شدت کی تھی کس چیز سے مَسْنِي الشَّيْطَان چلیئے سارے انہوں نے شیطان کو شیطان کی اور کہا کہ شیطان نے اس کو مس کیا آگے اور صاحب پھر وہ تکان بھی ہو گئی پجمردہ بھی ہو گئی اور بڑی درد ان کو اٹھا اور بڑی تکلیف ان کو ٹھیک شیطان نے مس کر دیا تھا ایک تو اتنا حضول عظم نبی خدا کا اور اسے شیطان آ کے مس کرے اور یہ کچھ ہونے لگ جائے قرآن کریم نے انبیاء کرام تو بہارہا لنچا مقام ہے عام کا ہے خدا نے یہ کہا ہے اس ابلیس نے جب چیلنج دیا تھا کہ یہ کچھ تو تو بنا رہا ہے آدم کو مجھ پر فقیت اور تدید دے رہا ہے تو دیکھ کے میں بنی آدم کو کیسے تگنی کا ناچ نتواتا ہوں تو کہا یہ تھا کہ ٹھیک ہے تو یہ کرے گا لیکن ہمارے جو مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چل سکے تو وہ تو عام مخلص بندے جو ہیں خدا کے ان پر شیطان کا قابو نہیں چل سکتا کہ جائے کہ وہ انبیاء کرام کو آ کے تو ان کو بھی مغلوب کر لے اور ان کو بھی مغلوب کرے اور اس سے یہ کچھ ہونا شروع ہو جائے اور پھر شیطان کے مغلوب سے اس کا تو کام ایک ہی بتایا گیا ہے کہ وہ راستے سے گمراہ کرتا ہے اور ٹیٹویڑ کے نہیں پیدا کرتا ہے ہوا گیا عربوں سے پوچھے بات آئیں ان کے ہاں شیطان سامتے ایک قسم کی سامتے ہوتی ہے پنیر جاتی اس کو شیطان کیسے وہ جو شجرت الزقوم کے متعلق ہے نا قرآن میں کہ شیطان کے پن جو ہے فارون کا جو ہے ایسا ہوگا تو وہاں پھر یہ ہے کہ آسا شیطان کے یہ پن بھی ہوتی ہیں وہ جو تھوڑ ہوتی ہیں نا یہ اسے ناگ پھنی کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی یہ وہ تھوڑیں جن کے اوپر وہ اس قسم کا ذہن میں آگیا آپ کے یوں ہوتا ہے وہ جیسے یہ پھنیر بڑا ساپ کوبرے کا جیسے وہ اوپر وہ پھن ہوتی ہے نا اس قسم کا وہ ہوتا ہے تھوڑ کے لئے دنڈے کے ساتھ اسے ناگ پھنی تھوڑ کہتے ہیں عربی زبان میں اس قسم کا وہ جو درخت ہوتا تھا اسے شیطان کہتے تھے اور وہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ اصل میں اجدہا یا وہ پھندار کوبرہ جو ہوتا ہے اسے شیطان کہتے تھے بات تو یہ سیدھی سیدھی ہے وہ سہرہ بیعوان جنگل پہ راستہ گم ہو گئے ساتھی نہیں ہے پانی نہیں ہے تقان ہے تھک گئے ہیں اور اسی جنگل میں یا سہرہ میں سامپ نے ڈس لیا ہے عذاب کا تو پتہ چل گیا کہ سخت تکلیف تھی درد سے کرا رہے تھے ساتھی کوئی نہیں تھا پان اور شاہ سامپ کے کاٹے میں تو جو پھر کیاس کی شدت ہوتی ہے وہ تو پوچھو نہیں یعنی یہ کچھ ہے یہ ہے وہ جو تکلیف ہو رہی ہے اس حالت میں گرفت ہو رہا ہے وہ اس کی شیطان اور اس نے کہا گیا کیا ہے پرپز بریج لے ہم نے صرف اس کی رہنمائی کر دی بات ساری یہ بھی کہ راستہ نہیں ملتا تھا رہنمائی کر دی اور ہم نے کہا کہ ذرا ٹھیک ہے بڑی تکلیف ہے تمہیں تکان بھی ہے تھوڑی سی حمد کرو چار تدم چلے صحیح تو پرپز بریج لے پا اس کے معنی ہوتا ہے حرکت دینا اپنے پاؤں کو تھوڑی سی حرکت دو کھلاو اپنے پاؤں کو کھلانا بھی اس کے معنی ہوتا ہے حرکت دینا بھی اس کے معنی ہوتا ہے پہلی حرکت تو یہ ہے تو کیا ہوگا حاضر مختصروں بارے دن شراب اولو سامنے بڑا ہوا ہے تمہارے وہ ایک چشمہ چشمیں اس قسم کے ہیں کہ ایک چشمے میں تو نہاؤ وہ سلفر کا نظر آتا ہے اس علاقے میں یہ چشمیں ہوتے تھے چشمیں پاؤں دو اور پاؤں کو وہاں ہلاو یا یہ ہے کہ تھنڈے ساتھ یہ ہے کہ وہ تھنڈے پانی کا چشمہ تھا وہ شرابن پینے کے لیے تھنڈا پانی یا یہی ہے کہ وہ تھنڈے پانی کے چشمے میں ذرا ہلاو بڑی حدت ہوتی ہے خام کاٹے کے حلاج میں تھوڑی سی تھنڈ پڑے گی پانی پیو نہاؤ پکان اترے گی پیاس بجھے گی درد میں تکلیف ہوگی اور اس کے بعد وَخُضْ بِيَدَكَ ذِرْسَنْ قَدْ رِضْ بِهِ وَلَا تَحْنَسْ حام درجمہ کیا جاتا ہے اس کا کہ یہ کچھ چن کے لے ان سے یہ مار اور گناہ نہ کارے آپ کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکج کے امام چلی ہم آپ کے ہاں کی اور سی روایت کی کہ جی اس تکلیف کے زمانے میں وہ آئی بیچاری ماری ہوا کہ ان کی صرف بیوی ان کے پاس رہ دیتی اس نے ساتھ نہیں چھوڑا تھا جو ہے باقی ساتھ چھوڑ گیا تھا اور پھر جو تفصیلیں آتی ہیں جی اس کی پوچھو ہی نہیں کہ جزام کا مرض تھا حضر کے صبر ایوبی تو آپ کے ہاں آج بھی ساتھ مشہور ضرباً مسئلہ ہوا تھا سارے جس میں کھوڑ پھوڑ گیا ہوا تھا کیڑے پڑ گئے ہوئے اور صبر ایوبی کی مثالیں جو ہمیں پڑھائی جاتی تھے کہ کیفیت ان کی یہ تھی کہ اگر زخم سے ایک کیڑا نیچے گر جاتا تھا تو اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیتے تھے کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا کیڑا ہے اس کو کیوں باہر جانے دیا جاتا ہے صبر ایوبی کتنی شدت کا در تھا آتے تھے دوست کو کچھ علاج بتاتا تھا وہ کچھ بالکل نہیں مانتے تھے بیوی تھی جو دن رات ساتھ دیتی تھی گاؤں جا کے مشکت کرتی تھی کسی کے گھر جا کے برطن مائیتی تھی روٹی پکاتی تھی وہاں سے کچھ لے آتی تھی آپ بھی کھاتی تھی انہیں بھی کھلاتی تھی لوگوں نے انہیں باہر یہ روڑی جنہوں کے لے آئے گئے کوئی اس پہ پھینڈیا ہوا تھا رات میں بیٹھے رہتے تھے یعنی صدا فالو لگن نبی یہ نقصہ اس کا کھینچہ جا رہا ہے بڑا بھی جاتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے صبر ایوبی کے لیے کچھ بتانا ہونا بھی تو بیوی اتنی خدمت گدار بیوی ایک دن کہیں اس سے کوئی دیر ہو گئی کسی معاملے میں یعنی ہے تو سارے افسانہ ان سے پوچھئے کہ کہاں سے تمہیں یہ چیزیں ملیں اور وہ دیر ہو گئی میں پھر کوئی بات وہ تو نہیں ہوئی اسی بچاری سے ہی سب کچھ ہونا وہ ساری خدمت کیلوں والے بزم جزامی قاون کے ساتھ جو روڑی پہ باہر بیٹھا ہوا ہے اتنی خدمت کر رہی ہے کہ مشکل محنت کر کے روٹی کما کے لاتی ہے وہ اس کو بھی کھلاتی ہے دن رات اس کے پاس رہتی ہے کوئی بھوکے مارے اس کے قریب نہیں جاتا اتنی خدمت گزار ایک دن کہیں کسی معاملے میں دلی ہوئی اسے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں آج تو میں معذور ہوں نا ذرا اچھا ہو لوں تو تمہیں سو ڈنڈے ماروں گا مجال اور وہ نیک بخت مفا شعار اس کے باوجود وہ خدمت کرتی رہی اور پھر جب دعا قبول ہوئی وہ بھی ایک عجیب انہوں نے تماشا ہوئے یہ تو انہوں نے تو فلمیں منا رکھی کہ وہ گاؤں میں گئی ہوئی تھی اور دعا بعد میں قبول ہو گئی آپ جو آئی ہے تو وہ آگے دیکھیں کہ یہاں میرا وہ خاند ہوتا تھا کور دا مارے آئے کیوئے چلے ہوئے ہو دوں اب وہ وہاں ہیں میں آئے خوبصورت خوبرو ایک نوجوان وہاں بیٹھا ہے حالت فاخرہ اس سے پھاتا ہے وہاں سے وہ دری تھی پھ سمتی اس نے کہا کہ نہیں درنے کی کوئی بات نہیں ہے بھول گئی اس نے کہا بھول تو نہیں گئی یہاں میرا خاند بیٹھا ہوا تھا میں تو اس کی تلاش کر رہی ہوں وہاں سے کہا جو اور میں ہی تمہارا خاند ہوں آگے جو بڑی خوشی ویسے اس کو ہوئی اب انہیں یہ کہ میں نے تو قسم کھائی کہ میں اچھا ہو گیا تو سو ڈنڈے ماروں گا لو بھائی وہ کنڈی ہونی ہے تو یا اللہ ان وہ ہو جائی کھائی کھائی ماروں گا آپ پڑی مصیبت کہ یہ تو مر جائے گی دس منہ میں اسے میں قسم تو خواہ بیٹھے کریں کیا اللہ انہیں نے کہا کہ تمہاری فقہ میں کتاب الحیل بھی ایک ہوتی ہے نا میں نے بتایا وہ نا آپ فقہ کے اندر قانون ہوتا لکھا ہوا اور اس کے بعد ہوتا ہے کتاب الحیل کے اس سے بٹا کیسے جائے تو ماظر اللہ ماظر اللہ میں ان کی افثانہ نگاری بتا رہا ہوں فران نہیں کہا انہوں نے یہ کہا یعنی خدا کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے سو ہے نا جو مارنے ہیں کی گا نا یہ بارو کے ساتھ ان کے لئے کہ اہوں کٹ جی آپ ہم سے کہ اس زمانے کے افثانہ نگاروں کو ایک اتنا پلوٹ بھی نہیں بنانا آتا تھا کہ کوئی اور چیز بھر اثرے اور یہ چیز جو ہے یہ خدا کی طرف سے ان کو بتائی گئی ہے وہی کے ذریعے کہ اہوں کر یا مردہ جانب سے وہ بتا رہے ہیں خدا کا میں نے ارز کیا نا کہ آپ تو یہ وہاں سے ہیں کہ اس زمانے کے یہ بچارے جاہل لوگ یہ کرتے تھے اس زمانے کے نہیں آپ کے دور کے سب سے بڑے مفقے مفسر بین الاقوامی شورت جن کو دی جا رہی ہے اللہ کا شاکار بتایا جا رہا ہے مادودی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں قرآن کریم میں ہے سورہ اندور میں کہ زانی اور زانیہ کو سو درے مارے جائیں سو کوڑے مارے جائیں ان کی سدا ہے یہ تو اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر وہ زانی یا زانیہ وہ اگر بیمار ہو کمدور ہو تو اس کے بعد تو نظر آتا ہے کہ یہ سو کھوڑے تو وہ کھا نہیں سکتے تو اس کے لیے کرنا یہ چاہیے کہ سو تن کے لے کے بارو بنا کے اور ان کو یوں مار جینا چاہیے قانون کی شک پوری ہو جائے گی تفسیر لکھی ہوئی ہے آپ آنسر آیتے کے ساتھ یہ ایوب کا سمانے کے وہ لوگ تفسیر یہ کہا آج اس تفسیر کے دنیا میں ترجمے ہو رہے ہیں انٹر کانٹیننٹل کے اندر اس کی تقریب ہو رہی ہے یہ جائے گی دنیا کے سامنے تفسیر آپ کی قانون کا تقاضی پورا ہو گیا جی سند سند حضی ایوب کا قصہ وہاں بھی تو وہ قسم کا تقاضی پورا ہو گیا تھا نا سند حضی صلی علیمان کہا یہ گیا تھا وہاں جاؤ پانی پیو نہاؤ دو ولا تانس اور دیکھو یہ لوگ کہیں گے کہ ٹونا ٹوٹ کا یہ کچھ کرو سام دسے پہ یہی کچھ یہ لوگ بتایا کرتے ہیں اور وہ تو پھر تھے ہی ایسی جگہ جہاں آبادی اگر تھی تو کوئی دہاتی آبادی ورنہ وہاں جنگل میں بسنے والے یہ لوگ آج بھی یہ سارے نومیرک ٹرائب کیا ہمارے ہاتھ ہاتھ والے بھی تہلی چیز جو کرتے ہیں یہ سام وام دسے یا کوئی بچو لر جائے دن درود پھوک جھاڑا جھاڑا توڑا ٹونا ٹوٹ کا یہ کرتے ہیں سارا کچھ فہاولا تانس ان کی باتوں میں آکے کوئی اس قسم کی حرکت نہ کرنا تب ہم پرستی کی اس کا علاج ہے اور علاج یہ ہے کھڑی بوٹیوں کا علاج یہ یہ جڑیاں لو یہ یہ ان کی شاخیں لو خلاں خلاں بوٹی کی اور ان کو اپنے جسم کے ساتھ شواؤ مرم بناو لیب بناو ان کا جسو ان کو یہ لگاؤ خوض بے یدے کا ذکھ سم پدرد بھی یہ نباتاتی ٹہنیاں جڑی تو وہ جنگل کی انڈر یہی لے سکتے تھے نا اور وہاں ہیں یہ موجود یہ جن چیزوں کو آج اتنی اتنی آپ سپیشل دوائیاں کہتے ہیں ان کی بنیاد بھی انہی چیزوں پر ہوتی ہے اوریجن یہی ہوتی ہے غوموپیتھ کے علاج کی انڈر تو مدر ٹنکچن ساری ان چیزوں کی ہوتی ہے خود ہمارے ہاں جو بھی دوائی ہوتی ہے وہ یونانی طب میں ہو یا ایلوپیتھی میں ہو یا ان کے ہاں اوریجن تو ساری ان چیزوں کے اندر ہوتی ہے اور یہ جنگل میں دیات میں ان چیزوں میں یہ عداد کیا جاتا ہے ان چیزوں سے کہا کہ کچھ بات ہی نہیں یہ یہ بوٹیاں تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہیں ان کی ٹینیوں کو لو ان کو لگاؤ اس لخم کی اوپر کہا یہ گیا تھا کہ ٹونہ ٹوٹکا نہ کر دین میں تواہم پرستی کو کوئی دخل نہیں یہاں تو cause and effect مرض اگر آتا ہے تو اس کے علاج کے لیے بھی یہاں وہ چیزیں خدا کی رحمت میں مقرر کر دی میں نے کہا تھا نا کہ یہ رحمت کے یہ معنی ہوتے ہیں ہم راز کے لیے ان چیزوں کے اندر ان کا علاج رکھ دینا خدا کی طرف سے یہ ان کے اندر یہ تحصیر کسی ڈاکٹر طبیب کی نہیں مقرر کر دا یہ ان کے اندر خدا کی تحصیر دی ہوئی ہے یہ اس کی رحمت ہے کہا کہ اس بات میں نہ آجانا یہی آگے تمہیں کہیں گے لیکن یہ نہیں کرنا علاج طریقے سے کرنا جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا تعویز داگے سے علاج نہ کرنا لا تحرم کہا انہا وجدنا ہو صابرن یہاں آیا ہے کیا بات ایسا ہے ہارے کا جی چاہے گا سامپ نے ڈسا ہوا ہے شدت کا درد ہو رہا ہے ایک آ کے کہتا ہے کہ بابا کچھ نہیں تین دفعہ یہ پاک کرو ابھی آرام ہو جائے گا ادھر سے کہا جاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کرو علاج سانٹیفک طریق کے اوپر کرنا دیر لگ جائے گی وقت لگ جائے گا ہم جانتے ہیں کہ درد کی شدت ہے جانتے ہیں کہ آجدہ انسان چاہے گا یہ کہ کسی طریق سے تم کہو یہ نہیں یہ بوتوں کے استانوں پر چلے جاتے ہیں یہ ساری منتیں مانی جاتی ہیں سب بھوٹ دیتے 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 وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ تکلیف گلدی رفع ہو جائے کہا کہ اسے ہم نے یہ کہا تو اس نے تکلیف کو لندے عرصے کے لیے برداشت کر لیا ان چیزوں کے اوپر نہیں اترا علاج اس نے ہمارے طریق سے کہا انہا وجدنا ہوتا بنا ہم نے اس کو ثابت قدم پایا کہا کہا قرآن لاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ نعم العبد دیکھتے ہیں کہاں آتا ہے عبد کا لفظ عبادت کہاں لفظ آرہا ہے کتنا اچھا عبادت گزارتا ہے یہ ان شرک جہالت کی تباہم پرستیوں کی طرف نہ آیا کہ جلدی سے ایک حرام ہو جائے لمبا قائدہ ہوتا ہے علاج کا جو طریق کے مطابق علم و بزیرت کے مطابق جو ہونا ہے اس نے ہمارے کہنے کے مطابق اسی کو طریق کو اپنایا لمبے وقت کے دیئے تکلیف کو برداشت کر لیا اس چیز کے اوپر نہیں اترا نعمل بک کتنا اچھا عبد تھا ہمارا کتنا اچھا عبادت گزار تھا ہمارا آہ آہ انہو اعزاب کیوں تھا وہ اس لیے کہ اتنی شدت اعرام و تکلیف کے اندر بھی اس نے ہمارے ہی طریق کے ترحرجو کیا ادھر نہیں گیا نتیجہ یہ دیکھئے یہاں جو دعا ہے اس کی وہ انتا ارحم الرحمین وہ نے اپنی رحمت سے کچھ تو ان چیزوں کا علاج بھی پیدا کیا ہوگا معلوم نہیں تھا یہ مجھے معلوم ہو جانا کہیے فَسْتَجَبْنَا لَهُ فَقَشَفْنَا مَابِهِ مِنْ ذُرِّمْ وَآَتَيْنَاهُ اَحْلَهُ وَمِسْلَهُمْ مَا هُمْ رَحْمَتًا مِنْ اِنْ دِنَا تو ہم نے اس کی بات سن لی یہ طریق اس کو بتایا چشمے کی طرف رہنمائی کر دی اب یہاں یہ کہا جائے گا کہ صاحب یہ چیزیں کے گھڑی بھوٹیوں کی سے علاج کیا کرو یا اس چشمے کے اندر پاؤں اپنا ہلا ہو یہ تو یہاں کبھی چیزیں ہیں ان کے لیے رحی کی رہنمائی کی ضرورت جی صاحب سے پہلا نبی جس کا تذکرہ ہے حضرت نو علیہ السلام ہے اور وہاں توفان آ رہا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ اس توفان سے موجزے کے طور پر خدا کا ان کو بچا لینا مشکل ہی نہیں کیا کہا جاتا ہے اس توفان سے بچنے کے لیے کیا کرو کشتی بناو ہم تو جانتے نہیں ہیں کشتی کیا قرآن میں یہ ہے کہ ہماری ذہی کے مطابق اس نے کشتی بنائی میں سمجھتا یہ ہوں یہ انداز کے آس ہے میرا کہ یہ جتنے بڑے پہلے دور کے موجد جنہیں ہم کہتے ہیں جن کے ہاں پہلے سے چلا آنے والا تجربہ نہیں تھا دوسروں کا کہ اس کے اوپر وہ کچھ اور ترقی کرتے ہیں اوریجنلی جنہوں نے کوئی چیزیں یہ یاد کی ہیں ان کے متعلق نظر آتا ہے کہ وہ اسی طرح سے کچھ ہوگا پہلی چیز جو ہے اس قسم کی وہ غالباً خدا کی وحیثی آئی ہوگی حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ کشتی ہماری ذہی کے مطابق ہماری نگرانی میں بناو تو اگر اس دور میں جہاں ابھی سامدسے کا علاج اس جڑی بوٹیوں سے یا دوائی اس کے لیے ابھی نہیں کوئی ایجاد ہوئی تھی یا لوگوں نے معلوم نہیں ابھی کر سکے تھے مریافت نہیں کر سکے تھے کوئی بات نہیں ہے کہ وہی کے ذریعے ان سے کہا گیا ہو کہ اس کے اندر علاج ہے تمہارے بہرحال جو بھی صورت ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ بات جو میں نے ارز کیا میں نے کہا ہے کہ کیا اس کا رخ جاتا ہے کیونکہ خدا نے اپنی طرف کہا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر بات جسے خدا اپنی طرف منصوب کر دے وہ برائے راست وہ خود کرے بلکہ اس علم و صلاحیت اور استعداد کے روح سے جو انسان کرتا ہے جو خدا کی عطا کرتا ہے ہر انسان کو اسے بھی خدا اپنی طرف منصوب کر دے بہرحال اسے ہم نے پھر اس کے ساتھی بھی مل گئے اور ان کی مثل اور عبادی میں بھی پہنچ گئے اور لوگ بھی اس کے ساتھ آ گئے رحمت من اندینا اس کی اس اس پریشانی کو دور کرنا اس تکلیف کو دور کرنا یہ سارا کچھ ہماری رحمت کی وجہ سے ہوا اور آگے ہے وَذِكْرَ لِلْعَابِدِينَ یہ ہم نے سارا قصہ اس لیے بیان کیا ہے اب عابد کے معنی کیجئے عبادت گزار وہی جو ان کا تصور ہے کہ وہ جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں نا ان کے لیے یہ چیز ایک تذکرہ یا دہانی کا نورب من جائے کہ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے عبادت کرنے والے ہیں نعم العبد وہاں کہا ہے جہاں کہا ہے کہ تو وہاں پرستیوں کی طرف نہ جانا طریقہ سہی سائنٹیفک جو ہے اس کے مطابق یہ علاج کرنا اپنا وہاں کہا تھا کہ کتنا اچھا عبد ہے اور یہاں کہا ہے کہ یہ بات ہم نے بتائی ہے ذکرہ للعابدین جو عابد ہونا چاہے ان کے لیے اس کے اندر بڑی یاد دہانی ہے ایک جو ہم کہتے ہیں وہ تو عابد کے تو معنی یہ ہیں جو قوانین خداوندی کے تابعہ یہ کچھ کرنا چاہتا ہے ان کے لیے اس کے اندر بڑی بڑی یاد دہانی ہے کہ تکلیف کی شدت بھی کتنی ہو لیکن یہ مشرکانہ وال جو ہیں طبعہ پرستی کے جو ہے یوں کہیے ان کی طرف نہ جانا صحیح طریق کی طرف جانا خدا نے ہی یہ طریق تجویز کی ہے کہ خاصیتیں اس کی دی ہوئی ہیں علم بھی خدا کا دیا ہوا ہے آدم کو یہ صحیح طریقہ ہے جو ایسا کرتا ہے عابدین ان کے متعلق تھا وَإِسْمَحِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ کُلُمْ مِنَ السَّابِرِينَ یہ اور نام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تو تذکرہ آتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمن میں کہ ان کے یہ بیٹے تھے خانہِ کعبہ کی تعمیر میں ان کے آپ بتایا تذکرہ تثیر سے آتا ہے عدریس اور حضرتِ ذَلْكَفر دو تین دفعہ جگہ ان کا نام تو آیا ہے ان کی تفصیل نہیں قرآن میں دی قرآن میں کچھ چیزیں ان کے متعلق آئیں ہیں کو سکتا ہے کہ یہ وہی ہو قرآن میں حضرتِ عدریس کے متعلق ہے کہ وہ حضرتِ نو سے بھی پہلے تھے ہم نہیں کہہ سکتے تاریخ اس دور کی ہمارے پاس نہیں ہے اور قرآنِ کریم نے تفصیل دی نہیں ذَلْكِفُن کے متعلق یہ 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 اور ریاض میں یہ ہے ان کے ہاں ہزقِل نبی ہے ایٹ کی زیڈ ڈی کئی ہزقیل ان کے ہاں کے یہ جو اس دور کے بنی اسرائیل کے انبیاء تھے جن کا نام یہ نبی لیتے ہیں ان میں بڑی بڑی لازم ہستیاں گزری ہیں جس زمانے میں یہ بابل کی عصیری میں دن گزار رہے تھے اوہ ایک قریب ان اسی سال کا عرصہ اس زمانے کے یہ انبیاء جو ہیں نظر آتا ہے ان کی شخصیتیں بہت بڑی ہیں کہ قوم اس طرح سے غلامی کے پنجے میں گرفتار ہے اور وہاں یہ لوگ ہیں ان قوم کا حاصلہ حاصلہ بھی بنا رہے ہیں پھر وہاں سے نجات کی صورت بھی پیلا کر رہے ہیں یہ وہ لوگ تھے انہی میں تھے حضرتِ حضرتِ نبی جو ہے نہیمیہ یوشا ذلکفر کو کہتے ہیں کہ ذلکفر وہ تھے حضرتِ ہو سکتا ہے اور بعض لوگوں نے تو کہا کہ نہیں یہ کفل وستو سے ہے یہ جو بدھ تھے معتمہ بدھ ان کو بھی وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہے کہ ہمیں اس تحقیق میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے قرآن نے نام لیا ہے انبیاء میں انکش انبیاء کے زمرہ کے اندر ان کو شریک کیا ہے ہمیں اتنا ہی کافی ہے ماندینے کے لیے تاریخ حضر کوئی صحیح واقعات بتائے گی ہم مانیں گے بشرچہ کہ وہ انبیاء اکرام کی شان کے خلاف نہ ہو اور آگے بڑھ جاتے ہیں ذکر ان کا کیا یہ کہ کل من السوابرین ان کے واقعات جب باہر آئیں گے تاریخی لیو سے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کس کس مقام میں انہوں نے استقامت سے کام لیا تھا ان کے پاؤں میں لگزش نہیں آئی تھی وہ ہمارے لیے ذکرہ ہو جائے گا وَعَدْخَلْنَا هُمْ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِنَ السْوَالِحِينَ یہ ان کے تکر ہیں وہ صابرین تھے اپنی رحمت کا صحابہ رحمت ان کے اوپر ہم نے نتاور کیا سارے ہی صالحین تھے اور اس کے بعد ذکر آتا ہے ایک علیہ اللہ عنہ نبی کا حضرت یونس علیہ السلام جن کے نام سے ایک سورہ یونس بھی قرآن میں ہے آپ اس میں دیکھیں گے مڑی تفصیل سے ان کا ذکر آیا ہے دو تین مقامات پر آیا ہے حضرت زون ان کو زنون بھی کہتے ہیں صاحب الحوت بھی کہا گیا ہے نون اور خوت مچھلی کو کہتے ہیں اس قصے میں مچھلی کا ایک ذکر آتا ہے اس نسبت سے انہیں یونس کو نام ہے اور یہ نون اور ان کا لقب بھی ہے صاحب الحوت بھی قرآن نے کہا ہے قرآن کریم نے جو کچھ کہا ہے اس سے یہی چیز متبادر ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء اکرام کی تاریخ میں ایک مقام آتا ہے جسے حجرت سے تعبیر کیا جاتا ہے میں اس کے متعلق تفصیل سے مختلف درسوں میں بتا چکا ہوں یعنی جس مقام میں نبی پیدا ہوتا ہے اپنے پیغام کی تبلیغ وہی سے شروع کرتا ہے پہلی مخاتم قام وہی ہوتی ہے سخت مخالفت ہوتی ہے وہاں سے لیکن اسے اپنا فس کرسکل جو بنانا ہوتا ہے امت کا وہ انہی میں سے انہی لوگوں کو وہ لیتا ہے مصیبتیں برداشت کرتا ہے مخالفتیں برداشت کرتا ہے تیری میں رہتا ہے کہاں کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب دیکھا جاتا ہے کہ یہ باقی جو لوگ رہ گئے ہیں ان میں اب یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اس چیز کو قبول کریں یا وہ اپنی مخالفت میں اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ وہ اب ادھر نہیں آئیں گے جب یہ مقام آ جاتا ہے اور کوئی دوسرا مقام ہوتا ہے جہاں اس نظام کو قائم کرنے میں حالات سازگار ہوتے ہیں تو اس وقت خدا کے حکم کے مطابق ذہی کی روح سے یہ نبی جو ہے اس مقام کی ترفید کرتا ہے یعنی یہ کہ اب وقت یہاں مزید رہنے کا نہیں رہا یہاں سے اب نکل جاؤ دوسرے مقام پہ چلے جاؤ نبی خود نہیں فیصلہ اس کے مطابق کرتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے نبی دلوں کے حالات تو نہیں جانتے اس کا کام تو اپنے پیغام کو عام کیے چلے جاؤ یہ کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ یہاں اب امکان نہیں ہے اس نظام کے مزید پنپنے کا یا اور لوگ اس طرح سے تبلیغ کے ذریعے سے اب ادھر نہیں آئیں گے نبی خود فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق اور بڑی بات ہے یہ یہ کوئی چھوٹا قدم نہیں ہے عزیزہ نے ایک پروگرام کے اندر تیرہ برس تئیس برس نبوت کی ساری زندگی اور وہ نبوت جیسے میں کہتا ہوں کہ خیامت تک کے لیے جس کا یہ عرصہ نبوت سے رسالت ہے مدت رسالت تو وہ تو مولانا اسلم کے راجکوری کے الفاظ میں کہ زمانے کے گلے میں اس ہار کا ایک ایک موطی صدیوں کے برابر ہے اس میں سے تئیس سال میں سے تیرہ سال مکہ کی زندگی میں بسل ہو جاتے ہیں اور اس کا محاصر یہ چند نفوس ہیں سارے لیکن اس میں بھی نبی خود نہیں فیصلہ کرتا کیا مجھے اس مقام کو چھوڑ لینا چاہیے خدا کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق یہ بات قرآن نے بتائی ہے اس زہبہ مغازبا کہ اس نے ہمارے حکم کا انتظار نہیں کیا بلکہ قوم کے ہاتھوں سے تنگ آ کر غصے میں خود خیصلہ کر لیا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے کہا کہ یہ اس کی اجتہادی غلطی تھی ذنہ اس نے یہ قیاس کیا یعنی خدا کے کسی حکم کی معصیت نہیں ہے کہ خدا نے یہ کہا ہو کہ یہی رہو اور وہ وہاں سے چلا گیا اسے تو معصیت کہیں گے یا خدا نے کہا کہ عجرت کر جاؤ اور اس کے باوجود وہی رہا اسے تو معصیت کہیں گے یہ ہے جسے جرم یا گناہ کہیں گے نبی یہ کبھی نہیں کرتا نبی سے معصیت نہیں ہوتا اس قسم کے اجتہادی غلطی ہو جاتا ہے خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں یہ ہے کہ وہ جو دل کے اندر شدتِ عارضو تھی کہ یا اللہ یہ بیت اللہ تیرا گھر مکہ جو اب بھی ہماری ہمارے سارے پروگرام کا نظام کا مرکز ہے وہ مشرقین کی تولیت میں میں یہاں تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہماری تولیت میں ہے ہمارے نظام کا مرکز مشرقین کی تولیت کے اندر واقعی ایک چیز برداشت نہیں ہوتی قرآن نے جو کہا ہے نا کہ تول آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کے تک رہا تھا کہ بارِ الٰہ یہ کیا ہے مجھے خوبصورت انداز ہے یہ بات کہنے کا عارضویں مثل نہیں تھی سینہ مقدس کے اندر قرآن میں ہے کہ اور پھر انہوں نے قرآش نے حکم دکھا رکھا تھا کہ آپ لوگ یہاں حج پہ بھی نہیں آسکتے ہم حج بھی نہیں کرنے دیں گے انہیں ڈر تھا یہ یہ بات اور لمبی ہے بڑی دلچسپ ہے کہ چھا جائیں گے وہ اگر یہاں آگئے حج بھی نہیں کرنے تو وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ہم حج کر رہے ہیں آپ نے اس کا اعلان کر دی صحابہ کے بار کے لیے اس سے زیادہ سعادت کا موقع اور کونسہ ہو سکتا تھا ایک تو ویسے ہی بند تھا ایک تو حج کی اجازت ہے اور پھر معیت میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر یہ پہلا حج ہے تو جھوک نہ بھوک ساتھ ہو گئے خان میں یہ ہے وہ گئے وہاں مکہ سے باہر ہی عدیبیاں کے مقام پہ انہوں نے روک دیا وہاں یہ چیز ہوئی کہ ان کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑنی ہے اور جنگ کے مغیر وہ مکہ میں داخل نہیں ہونا نیا چاہتا تھا وہ جسے سنائے ہدیبیاں کہتے ہیں وہاں یہ چیز تھی کہ وہی رک گئے اب یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اپنے خواب کو انہوں نے خدا کی طرف سے اشارہ سمجھ دیا اور اس بنات پر چل کر وہاں سے قریش نے حج نہیں کرنے دیا اجازت نہیں دیا صلح کی ادیبیاں میں بغیر حج کیے ہوئے واپس لوڑائیں کسے کہتے ہیں اجتحادی غلطی خدا کی طرف سے حکم نہیں ہوتا قرآن کی کوئی سریع آیت نہیں ہوتی ایک اندازہ ہوتا ہے اور وہ تو بشر و مثل و کن ہے وہ کہ ذہی کے علاوہ جو کچھ بھی ہے میں تمہارے ہی جیسا انسان سوں معصیت تو نبی سے نہیں ہوتی اس قسم کی فیصلی جو قیاس پر مبنی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اجتحادی غلطی یہ ہو سکتی ہے لیکن اجتحادی غلطی جو ہے غلطی تو کوئی انسان بھی اگر تدبیر میں اپنے کرتا ہے تو اس کا نقصان اٹھاتا ہے اس کا نقصان تو ہو جاتا ہے اب یہ جو چیز ہے حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق قرآن میں جو ہے خود اس نے فیصلہ کر لیا اور اس کے خیال یہ تھا کہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا یہ جو ہے لن نقدر علیہ لغت کے اعتبار سے تو اس کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کسی کے اوپر غالب آجا نہ قابو پا لے نہ مواخذہ لیکن اس کے معنی مواخذہ کرنے کے ہوتے ہیں خدا کے قانون مقافات کی روح سے کسی چیز کا مواخذہ ہو جانا تو انہوں نے خیال یہ کیا خدا کی طرف سے تو کوئی حکم آیا نہیں ہے خود ہی فاصلہ کیا ہے تو خیال ان کا یہ تھا کہ اس قسم کا میں جو اپنا تدبیری فیصلہ کرتا ہوں اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا کوئی گریست نہیں ہوگی گریست اچھا ترجمہ ہے اس کا نقدر علیہ کیونکہ بنیادی ترجمہ تو یہ خدر ہے نا اگر طرف قیمانے کے مطابق معنی میں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے کسی کے اوپر غلبہ پالا تو خدا کے قانون مقافات کے مطابق جو چیز بھی نتیجہ سرزد ہوتا ہے وہی توہلی سے خدا کی قدرت کا حد کرتے ہیں تو اس نے خیال کیا ونہ کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے معصیت خداوندی تو نہیں ہے اپنی فیصلہ کیا ہے تدبیری فیصلہ ہے حالات کو سامنے رکھ کے خود قیاس ایسا کیا اس نے کہ اس میں معاقلہ نہیں ہوگا لیکن بات غلط تھی تدبیر غلط تھی قبل از وقت تھی اور قرآن میں یہ ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں تھی کہ جس نے ایسے وقت میں کہ نبی ان کا ساتھ چھوڑ گیا ہو اور وہ اس کے بعد اس کے حضاب سے بج گئی ہو یا ایمان لائی ہو قوم ایونس ایسی تھی کہ نبی چلا گیا اور اس قوم نے محسوس کیا کہ نہیں ہم غلطی پڑھتے وہ صحیح بات کہتا تھا تو اسے راستے سے لوٹایا گیا تو یہ جو تھا ان کا اقدام کہ خدا کے حکم سے پہلے ہی وہاں سے وہ ہجرت کر کے چھوڑ کے چلے گئے حالانکہ وہ اس قوم کے اندر یہ امکان ہی نہیں وہ واقعہ ہو گیا کہ وہ ایمان لے آئی تو ہجرت کا تو یہ موقع نہیں تھا تو آگے جو واقع آتا ہے نا کہ وہ گئے راستے میں دریا پڑھتا تھا ندی پڑھتی تھی کشتی کے ذریعے سے پار کرنا تھا انہوں نے اور پھر وہی اگر میں میں افثانے درانے شروع کر دوں وقت نہیں ہے تو گوڑی لمبی بات ہو جائے گی وہاں میں آؤں گا ان صورتوں میں تو پھر میں وہ تفسیر سے بیان کروں گا وہ آیتیں آج وقت نہیں ہیں یا شاید اگلے درس میں میں رکھنوں بات تو اتنی سی کہ کشتی کے اندر وہ بیٹھے وہ آج کی لاری والوں کی طرح انہوں نے کشتی میں زیادہ سواریاں بٹھا رہی جی ہاں وہ ڈوبنے لگی یہ بھی گرے دریا میں وہاں کوئی مغربات یا بڑی کوئی ویل مچلی یا کشارک وغیرہ تھی اس نے تو بوچ لیا قرآن میں بھی وہاں یہ لفظ آتا ہے سبھا کہ اگر وہ یہ سبھا نہ ہوتا تو مچلی کے پیٹ میں چڑھا جاتا اور قیامت تک وہی رہتا ختم ہو گیا تھا اب یہاں انہوں نے کہا کہ اگر وہ وہاں تصویر نہ پھیرتا تو بس یہ آیا اور عربی زبان میں سبھا تحرات کو کہتے کہ اگر وہ بہت بڑا مہر تحرات نہ ہوتا تو گیا تھا اس نے اپنے آپ کو چڑھا نگلا نہیں ہے مچلی نے مہر لیا صرف سران میں یہی ہے چڑھا لیا اور تراک تھا وہاں آگیا انہوں نے کہا کہ میں اس تصویر تھی تو اسی لئے یہ کہا کہ وہاں وہ پھنس گیا اس تکلیف میں لا الہ الا انتا سبحانہ کائلنی کنتو من ادوالیمین چل بھئی آیا اکریمہ ہو گئی ہے اور اس کے لگے ویز نہوں نے جی اور اب تو کیونکہ یہ ساری مملک کے بھی اسلامی ہو گئی ہے نا پہلے تو یہ مسجدوں میں ہوتے تھے امتحانوں سے چاند دن پہلے یہ بچیاں بتاتی ہیں بجائے اس کے تو پریپریشن کچھ کر آئیں وہ وہاں تیادریں بچھا کے سجوران یہ گٹنا رکھ کے ان بچیوں سے سوالات آیا کریمہ کا وردت رہتی ہیں یہ چار دن جڑے پڑھن دے نہ لینے ہوگی یہ رچ لگ جانے اور یہ وہ آیا کریمہ لا الہ الا انتا سبحانہ کائلنی کنتو من ادوالیمین کہ یہ انہوں نے پڑھی فَسْتَجَانَ لَهُ وَنَجْجَانَهُ مِنَ الْغَمِ کہ اس طرح سے ہم نے بعد میں بات تفصیل سے پھر بعد میں کروں گا تو وہ اس نصیبت سے اس طرح سے شڑکا رہا پا گیا بہت بڑا طرح ہے وہ کہا آگے میں اتنی سی بات بتا دوں آب میں دس منٹ زیادہ لوں گا مجھے بڑی اہم بات آج کرنی ہے اور بات یوں نے یہاں چھوڑا کہ نَجَانَهُ مِنَ الْغَمِ اس کو ہم نے اس تغلیف سے نجات دی بجا لیا قَهَوَتْتَزَالِقَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اور اس طرح سے جو مومن ہیں وہ یوں بتا کرتے ہیں ان تغلیفوں سے تیری بات اس وقت یہ پریشان ہو کے ہواس نہیں کھو بیٹھنا چاہیے دریاں میں گر گیا دوبنے لگا کشتی نے وہ مچھلی نے موں میں دبوچ لیا تو وہ آسان خطا ہوتے اگر پریشان ہوتا تو گئے آیا تھا نا ہواس کو بجا رکھا ہے تیراک ہے چھٹکارہ بھی حاصل کر لیا اور پھر تیر کے باہر بھی آگیا کچھ دخم لگے تھے وہاں باہر آکے علاج ہوا ہے قرآن بتا رہا ہے یہ ہے طریق اس قسم کے حوادث سے بچنے کا اب انہوں نے کہا کہ وہ جو کائنہ قرآن بتا رہا ہے ٹھیک ہے انہوں نے بھی تسبیح پڑی تھی چاہیے لم یہ کہنے بھی تسیبی تسبیح پڑی آئے کرو تسبیح ہوئے ہونی چاہیے لا الہ الا انتظبانہ کہنی سوہ لاکھ مرد وہاں اور ہم اگر اپنا بتائیں کہ کتنی پیریشی تسبیح تک کروڑا من جاندی ہے سورہ انبیاء کی آیت اٹھاسی تک ہم آگئے عزیزان امان ایٹی نائن سے پھر امدہ لیں گے اور وہ اہم بات ربنا تقبل منا انا کنت سویول علیم اہم بات عزیزان امان موسیقی 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 موسیقی